گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا میں بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا جگل منڈب تیار ہو چکا تھا بستی کے چاند لوگوں کو شرکت کی دعوت دے دی گئی زمیدار جی خوب دھوم دھماکہ کرتے لیکن رتن کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے رتن کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی پوری بستی میں اسے تلاش کیا گیا لیکن بس لکھیا کے گھر سے اس کا پتہ چلا تھا اور جو کچھ سور اللہ نے بتایا تھا اسے رتن کے ارادے کا پتہ چلتا تھا جگل ناتھ نے بستی کی حفاظت کا معقول انتظام کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک مطمئن نہ تھا لگن ہو جائے اور اس کے بعد رتن کا معقول بندبست کر دیا جائے گا انہوں نے سوچا ضرورت پڑی تو اسے دس بارہ سال کی قید بھی کرائی جا سکتی ہے جگل ناتھ کا دل اب اس حد تک سکت ہو گیا تھا بہرحال آج ان کی عجیب کفیت تھی بسنتی کا تصور اپنی دھرم پتنی کے سیہ سے کرتے تو دل میں کمل کھل اٹھتے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی اور اتناتھ کا خیال آیا تو خون میں گرمی آ جاتی سمجھتا کیا ہے پاپی خود کو اور میں نے پروان چڑھایا اور میرے ہی موں کو آتا ہے لکپت سامنے نظر آیا تو انہوں نے لکپت کو آواز دے لی اور لکپت ان کے قریب پہنچ گیا سارے کام ٹھیک ہے لکپت ہاں مہاراج آپ چنتہ نہ کریں ٹھیک ہے اور سنو اس پاپی کی کوئی خبر ملی رتن جی کی ہاں کوئی خبر نہیں ملی مہاراج گاؤں میں سے دیکھا تو نہیں گیا کسی نے نہیں دیکھا شاید اس نے گاؤں چھوڑ دیا ہو سکتا ہے مہاراج معلوم تو کرنا چاہیے تھا آپ کہیں تو میں لوگوں کو بھیج دوں ہاں دو چار آدمیوں سے کہو اسے تلاش کریں اور اس پر نظر رکھیں اگر کوئی گربر دیکھے تو مار مار پر ٹھیک کر دیں اس پاپی کو جو آ گیا مہاراج اسے پتا چل جانا چاہیے کہ ہم سے بگار کر اس نے اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے مہاراج بس جاؤ جگرنات نے کہا اور لکھا چلا گیا لیکن جگرنات کے دل کو سکون نہیں تھا ناجانس کے اندر سے کیسی کیسی آوازیں اٹھ رہی تھیں لیکن راج کمل کی مہنی صورت ساری آوازیں سمیٹ لیتی اور اس کے بعد وہ صرف اس کے بارے میں سوچتے رہ جاتے اور کوئی بات نہیں یاد نہ رہتی سمیں بڑا آہستہ آہستہ بیٹھ رہا تھا بڑی مشکل سے دو دن بیٹھے جب لڑکیاں بالی بڑے میاں کو دلہن بنانے آ گئیں اور انہوں نے ناات سے خوب تھٹول کیے اور جگہ ناات ہنستے مسکراتے رہے جوانی لوٹ آئی تھی ان کے اور ان کے ذہن میں کسی بھی گوشے میں اپنے گنجے سر اور سفید بالوں کا تصور موجود نہ تھا انہیں دلہا بنا دیا گیا اور پھر پھیروں کا سمیں آ گیا ملازم اور دوسری لوگ دلہا کو لگر منڈب پہ لے آئے دوسری طرف سے لڑکیاں راج کمل کو لے کر آئیں راج کمل آگ نظر آ رہی تھی دنہل نباس میں اور دلہن کے ہلیے میں وہ جو کچھ بن گئی تھی بس آنکھ نہیں ٹکتی تھی اس پر اس کے اس حسن نے نہ جانے کیا کیا گل کھلائے تھے اور وہ وہی اتنی ہتھی ہی حسین کہ ریاستوں کی تقدیریں بدل دے جس نے دیکھا دیکھتا رہ گیا اور جگہ نازم نے اسے دیکھا تو ان اس کے دل سے ساری پریشانی دور ہو گئی اس کی آمد کے لیے تو پورا سنسار ویران کیا جا سکتا ہے جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے انہوں نے سوچا اور دلہن کو ان کے قریب لے آیا گیا راج کمل پوری طرح مطمئن تھی اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی کچھ بھی ہو جائے اس پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا بھلا یہ بڑا بے وکوف اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے راج کمل سے شادی کر کے اسے کیا مل سکے گا جو مجود ہے جو ان لوگوں کے دماغ درست کر سکتا ہے اور پھر راج کمل کا پلو جگر ناز سے باندھا جانے لگا ابھی کچھ ہوا بھی نہ تھا اس نے بھی چونکر اس طرف دیکھا ادھر دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے اور جگر ناز کا بدن سن سنا گیا وہ رتن ناز تھا بہت بڑے حلیے میں اس کا شے بڑا ہوا تھا آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے آنکھیں خون کی طرح سرک ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھوں میں پستال نظر آ رہا تھا راج کمل نے بھی اسے دیکھا اور اس نے آئیسہ سے پکارا مجندہ داس مجود ہے دیوی گولی مجھے نہ لگ جائے راج کمل بولی مجال ہے مجندہ نے کہا اور راج کمل کے ہونٹوں پر مسکرہڑ پھیل گئی وہ دلچسپی سے اس ڈرامے کو دیکھنے لگی ایسے ڈرامے اسے بہت پسند تھے اب ان میں سے ایک مارا جائے گا یا شاید دونوں کمل کے حسن کو خون کا ایک اور خراج ملے گا بلا شبہ اس کے گالوں کا خون اسی طرح خون قائم تھا جگر ناز آگے بڑھا آئے رتن انہوں نے گراتے ہوئے میں اسے لینے آیا ہوں جگر ناز یہ میرا پریم ہے تم اسے نہیں اتھیا سکتے رتن نے کہا میں تیرا پتا ہوں رتن جگر ناز بولے کیوں اس پوتر نام کو خراب کرتے ہو بڑے بڑے زمیدار تم صرف میرے بیری ہو تم صرف میرے رکیب ہو تم صرف ڈاکو ہو جو ایک نادان لڑکی پر قبضہ جمانا چاہتے ہو ہوش میں آجاؤ رتن ورنہ اچھا نہ ہوگا ہوش اب کہاں باقی رہ گئے ہیں زمیدار جگر ناز میں تیری اولاد ہوں تیرا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اور خود تیرے بدن میں دوڑنے والا خون کی رفتار سست بسنتی میری ہے اسے مجھے دے دے تیرے بڑے بدن پر دلہا کا لباس نہیں ساج رہا وہ میری محبوبہ ہے میں اسے پریم کرتا ہوں میں اسے جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں اس کا لباس اتار دے مجھے پہنا اور لگن منڈب کے گرد بسنتی کے پلو سے پلو باندھ کر اور پھر مجھے پھیرے لگانے دے یہ میرا حق ہے کیسا پیتا ہے تُو تُو اپنے بیٹے کے سہرے کا پھول چھین کر اپنے گلے میں سجا رہا ہے اگر تُو نے بیٹے سے ناتا توڑ لیا ہے تو پھر رتن کو اچھے برے کی تمیز نہ سکھا میں اپنا حق لینے آیا ہوں بسنتی کو میرے حوالے کا دے برنہ مجھے اپنا دشمن جان رتن زمیدار ہرک پھار کر دھارا اتنے زور سے کہ اس کے واد پھٹ گئی میں تجھ سے زور سے چیک سکتا ہوں زمیدار وہ تیری ماتا ہے وہ میری پریمکہ ہے بکواس مت کر میں نے اس کے ہونٹوں کو چوما ہے میں نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے لگایا ہے سنو بستی کے بڑھو یہ شکست ایک ایسی لڑکی کو میری ماتا بنانا چاہتا ہے جس کے انگ انگ میں میرا پیار اچھا ہوا ہے تمہیں فیصلہ کرو تمہیں اس بڑھے کو سمجھاؤ رتن جگرنات آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے شاید اپنے انتظامات میں پستول بھی شامل کھا لیا تھا دوسری لمحے اس کا پستول بھی نکل آیا اور وہ ہوشہ واس باقی نہ تھے اس لیے یہ سوچنے کی دورت پیش نہ آئی کہ ہوا کے دیس جھونکے کے چراغ گلکہ دیتے ہیں پھر کبھی روشنی نہیں ہوتی بے نائے ہمیشہ کلے چلی جاتی ہے پھر بے نور آنکھیں پھارتے رہو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملتا رتن نات کے سینے سے اگلنے والا سرخ خون جگرنات کی طرف نچل رہا تھا اور خون خون کی طرف لپ کر رہا تھا لیکن یہ خون اس وقت جگرنات کی بینائی پر چادر بن گیا تھا سرخی صرف سرخی جگرنات کی پستول سے لگا تار تین فائر ہوئے وہ لوگوں کا شور بھی نہ سن سکا اس کے کان سن ہو گئے رتن کی چیک بھی اس کے کانوں تک نہ پہنچی رتن کی ہاتھوں میں دبا و پستول نیچے گر گیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا بستی والوں دیکھو میرے پتہ نے مجھے دلہ بنا دیا ہے دیکھو اس نے مجھے میرے ہی خون میں پھول پہنا دیا ہے اس نے ڈوبتی ہوئے آواز میں کہا اور اکسار زمین پر رکھ دیا پھر اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے اور اس نے دم توڑ دیا جگرنات کی آنکھوں میں خون ٹپ کر رہا تھا چاروں طرف ہاؤ کار بج رہی تھی رتن نات مر گیا تھا جگرنات نے اس کا خون کر دیا تھا اپنے اکلوتے بیٹے کا ایک عورت کی خاطر اور جب جگرنات کی آنکھوں سے خون کی چادر اتری تو اس نے زمین پر پڑی ہوئی بیٹے کی لاش دیکھی لیکن بیٹا نہ تھا رکیب تھا اس کا رکیب اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی کوئی درد نہ اٹھا کوئی تڑپ نہ اٹھی لکپت اس نے بھاری آواز میں لکپت کو آواز دی اوہو سرکار بھائی باپ لکپت دونوں ہاتھ جوڑ کر جوڑے نگرنات کے سامنے آ کھڑا ہوا جگرنات کی ہاتھ میں پستول دیکھ کر اسے اپنے بدن میں جا بجا سوراخ نظر آ رہے تھے کیا یہ مر گیا سرکار اس کی لاش اٹھوا دو اور کیلیا کرم کلا دو اور پھر وہ پندس جی کی طرف مخاطب ہوئے جو اشلوک پڑھنا بھول کر بری طرح کام پرہا تھا پندس جی کیا خیال ہے جو آگیا سرکار پھیرے ہوں گے جگرنات ایک عمر اسیدہ شکس نے آگے بڑھ کر کہا کیا بات ہے رندھیر کاکہ رت نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا اور تم نے جو کچھ کیا وہ بھی اچھا نہیں تھا ہمارا درم کہتا ہے کہ ایسے سمیں شادی بیار ٹھیک نہیں ہوتے تمہارا بیٹا مر گیا ہے ابھی کچھ روز رک جاؤ لگن نہ کرو اگر یہ بات بری لگی ہے تو مجھے مار دو جگرنات نے خونخواہ نگاہوں سے بوڑے رندھیر کی شکل دیکھی اور پھر دوسری لوگوں کی طرف دیکھا سبھی کے چیرے لڑکیوں بھی تھے سبھی کی آنکھوں میں خوف و وحرات تھا سچ مچ ایسے میں لگن منڈب کے گرد پھیرے کرنا بڑا عجیب تھا انہوں نے گردن ہلائی اور بولے ٹھیک ہے کاکا منڈب اجار دو راج کمن کے چیرے پر کوئی تاثر نہ تھا مانے ہی مانے میں وہ بڑی خوش تھی سام مر گیا تھا اب صرف بوڑا سام باقی تھا اس کی موت میں کون سا سمیں ہے سنبھل جاؤ بوڑے سیار اب تمہاری باری ہے راج کمن کی کوششوں سے ایک تناور درخت دھیر ہو گیا تھا گاؤں والے اس حادثے پر انگشتے بندہ تھے لیکن کسی کی دل میں رتنات کی موت کا رنج نہ تھا سب نے سکون کی سانس لی تھی شیطان نرک میں چلا گیا تھا کتنے گھر خراب کیے تھے اس نے کتنی کماریوں کو لوٹا تھا اس نے سپولیا آخر ایک دن کچلا ہی جاتا ہے بگوان کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے سب اس کی موت پر خوش تھے سب کو زمیدار کے دکھ سے خوشی ہوئی تھی کوئی بھی نہ تھا جس کی آنکھ نے ایک آنسو بھی بہایا ہو ہاں زمیدار کے دل میں سناٹا تھا بسنتی سیوہ دور جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے کمی کا اثاث ہوا جو اس کے جیون میں پیدا ہو گئی تھی ہاں یہ رتن ہی تو تھا جس نے اس کے جیون میں خوشیاں بکھی لی تھی جس کی جوانی کو وہ اپنی جوانی سمجھتا تھا مگر سب یہ کیا تھا کیسے ہوا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی خاک میں ملا دی کیا یہ سچ ہے کیا یہ سچ ہے تنہائیوں کی ناغ تیاروں طرف سے لبکے تو وہ دہشت ادا ہو کر اپنے کمرے سے نکل بھاگا اس کے پیروں کی پہنچ راج کمل کے کمرے کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی تھی خوفناک ناغن سولہ سنگار کی یہ چھپڑ کھٹ پر دھرا تھی جگن ناغ کو دیکھ کر اٹھ گئی آو جگن اس نے مسکراتے بھی کہا بسند ناغ راج کمل بڑے پیار سے بولی ہم کیا کرے بسند جگن ناغ چوٹی ہوئی آواز میں بولے کیا ہو گیا ناغ رتن کی صورت ہر سمیں ہمارے سامنے رہتی ہے وہ تمہارا بیٹا تھا جگن ہاں اور ہم نے اسے مار دیا ہاں ناغ تم نے بہت برا کیا تم بھی یہی کہہ رہی ہو بسند تم خود سوچو ناغ تم نے اس طرح تم اسے کس طرح پالا پوسہ ہے کیسے تم نے اسے سینے پر سلایا ہوگا کتنی راتیں تم نے اس کے لئے جا کر گزاری ہوں گی کیسا کڑیل جوان تھا وہ اور ناغ جب تمہارے پسٹول کی گولیاں اس کے بدل میں داخل ہوئی ہوں گی تو اسے کیسی تکلیف ہوئی ہوگی کیسے کیسے تڑپا ہوگا وہ اور کیا کبھی اس کے پیروں میں کانٹا نہیں لگا ہوگا ناغ کیا اس کی چمن تم نے اپنے دل میں محسوس نہیں کی کیا تم نے کبھی اس کی تکلیف سے نہیں تڑپے تم اس کے پیتا ہو ناغ کیسی تکلیف پہنچی اسے تمہارے ہاتھوں بسند بگوان کے لئے بسند ایسی باتیں مت کرو بگوان کے لئے ایسی باتیں مت کرو جگن ناغ بلک بلک کا رو پڑا میں کچھ بھی نہیں کہتی ناغ پر رتن کی صورت ہر سمیں میری آنکھ میں رہتی ہے اس کے بدن سے جیتا جیتا خون اچھلڑا ہوتا ہے اور اس خون سے تمہارے بدن کی خوشبو آتی ہے بسند جگن ناغ نے اپنا سر دیوار میں دے مرا ایسے نہ کرو بسند ایسے نہ کہو خون کی چادر ان کے چیرے پر پھیل گئی اور رتن کور نے ملادمہ کو اندر بلالیا خوفناک عورت بیانک کھیل کھیل نہیں تھی خوفناک کھیل جس کے تصور سے ہی ویشت ہوتی ہے وہ جگن ناغ کو اس وقت یہ احساس دلاتی رہتی کہ وہ اپنے بیٹے کا قاتل ہے اپنے بیٹے کا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیا اس کے ساتھ ہی وہ ان کی آنکھوں کا تارہ بنی ہوئی تھی صرف پندرہ دن میں جگن ناغ کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے شکار ان کی شکل پہچانی جانی ان کا چہرہ سو گیا تھا اور اب وہ اپنے عمر سے بھی دس سال آگے بڑھ گئے تھے پھیروں کا انہوں نے پھر کبھی کوئی ذکر نہ کیا سب کچھ بھول گئے تھے سمجھانے والا کوئی نہ تھا کسی کو ان کی ظاہر سے دلچسپی نہ تھی چنانچہ صرف راج کمل تھی جو ان کے دل پر کچوکے لگاتی رہتی پھر ایک دن ناغ کو دل کا شدید دورہ پڑا راج کمل نے بہت سارے ویدوں کو بلا لیا تھا جنہوں نے دوائیں دے دے کر جگن ناغ کی جان بچا لی لیکن جگن ناغ نیم مردہ حصیت رکھتا تھا راج کمل سے بھی اب زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا البتاوز کی طرف دیکھتے ہوئے جگن ناغ کی آنکھوں میں پیار ضرور عمر آتا تھا اس چام اس کی طبیعت خاصی بحال تھی راج کمل اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بسند اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا ناغ راج کمل نے بھی اسی انداز میں بولی تم بھی کیا سوچتے ہوگی بسند کس بارے میں اسی سارے گورک زندے کے بارے میں جو بگوان کی مردی ناغ راج کمل سسکتی آواد میں بولی تمہارے ساتھ بڑا انیائے ہوا ہے کیسا انیائے میرے ساتھ تمہارے پھیرے بھی نہ ہوئے اور میری یہ حالت ہو گئی اب تو جان کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں بگوان تمہیں نیا جیون دے ناغ میں سوچتا ہوں مسند کہ اگر میں مر گیا تو تمہارا کیا ہوگا بگوان نہ کرے اگر تم مر گئے ناغ تو میں پھر در بدر ہو جاؤں گی پھر مجھے سڑکوں پر بھیگ مانگنا پڑے گی پھر ساری بری نگاہیں میرے شریر کو ٹٹولنے لگیں گی نہیں بسند ایسا نہیں ہو سکتا سنسار میں میرا اب کون رہ گیا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے میں کل ہی لکپت کو شیر بھیج کر وکیل بلوائے لیتا ہوں اور اس کے بعد تم رانیوں کی طرح جیون بسر کروگی راج کمل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے موں سے اس نے کچھ نہ بولا ظہر ہے کہ اس لیے تو اس نے سارا چکر چلایا تھا یہ شاید جائداد شنکر کی نہ تھی شنکر بھولا بھلا سا من مہنا جو راج کمل کو پسند آ گیا تھا ہریالہ کی مہرانی کو بھلا اس معمولی سے جائداد کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے یہ جائداد زندگی کا پیغام رکھتی تھی اور وہ لوگ راج کمل کے پیارے تھے جیون میں پہلی بار اس نے کسی کیلے کچھ سوچا تھا اور وہ بڑا ہی کچھ قسمت تھا دوسرے دن وقیر آیا جائداد بہت سارے ذیمہ دار لوگوں کے سامنے راج کمل کے نام کر دی گئی لوگوں نے سوچا کہ پاپی کا مال پاپ کے حوالے جائداد راج کمل کے نام کرنے کے بعد نہ جانے کیوں جگن ناپ نے اس سے حالت میں کافی بہتری محسوس کی اس وقت بھی وہ حویلی کے پیچھلے باغ میراج کے ساتھ خوبصورت مونوں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر رونک تھی بسند اس نے پیار بری لہجے میں کہا ناث اب تو تمہیں اتمینان ہے نہیں ناث راج کمل اداسی سے بولی کیوں بس کیا بتاؤں تمہیں آخر بات کیا ہے رتن روز میرے سپنوں میں آتا ہے اور ایک ہی سوال کرتا ہے کہتا کہ بتاؤ کیا سنسار میں ایسے پتا بھی ہوتے ہیں جو اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے مار دیں اور پھر وہ رونے لگتا ہے ایسا روتا ہے کہ دل نکل آتا ہے راج کمل ورزیدہ نگاہوں سے جگر ناث کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی جس پر نمائیہ فرق نظر ان لگا تھا کہتا تھا راج کمل سسکتے وے بولی کیا میرے ساتھ انیائی نہیں ہوا ہے بسند بگوان کے لیے بسند خاموش ہو جاؤ جگر ناث دل پر دل گھاتھ رہ کر بولے ان کی حالت گیر ہوتی جا رہی تھی تم نے سچ مچ پاپ کیا ہے تمہیں خیال نہ آتا کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے راج کمل بلدری ہوئے لہجے میں بولی بسند جگر ناث نے اٹھنے کی کوشش کی اور نیچے ہری گھاس پر گر پڑے ان کا پورا بدن پسینے میں بھی گیا تھا راج کمل بھی اپنے مونڈے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھ گئی بس آخری وار اور کرنے تھے اور اس کے بعد بوڑے کی چھٹی تم نے پاپ کیا ہے تم نے اپنے بیٹے کے قاتل ہو تم خونی ہو اور وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جگر ناث تڑپتا ہوا چیخا اور سامنے سے کئی ملازم دورتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے ہائے رام یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ناث ہائے دیکھو تو سہی جگر ناث کو کیا ہو گیا راج کمر روتے ہوئے بولی اور ملازم نے جھک کر جگر ناث کو اٹھا لیا لیکن خوفناک ناغن کامیاب ہو گئی تھی جگر ناث جی کی گردن ڈھل گئی اور انہوں نے نوکنوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا جگر ناث کی حویلی میں کہرام مچ گیا ابھی کتنے دن ہوئے تھے رتن ناث کو سرگ باش ہوئے اور اب جگر ناث بھی چل بسے اندر اور باہر کی دنیا بعد اوقات بڑی متزاد ہوتی ہے حویلی میں سوگ تھا لیکن کون تھا جو دل سے ان حادثوں پر انجیدہ ہو شاید کوئی نہیں شاید پوری بستی میں کوئی نہیں ہاں دکھانے کو بہت سی باتیں ہو رہی تھی لیکن اب ودیہ بھی کسی کی جائے بسنتی کو مگر بسنتی کون ہے وہ تو نہ تو زمیدار کی کوئی رشتے دار تھی اور نہ اس بستی کی پھر اس سے تعذیت کے کیا معنی رکھتی ہیں ہاں ایک بات وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ یہ کہ بسنتی ہی اس بستی کی مالک ہے زمیدار جگر ناث نے ساری جائدات اسے دے دی یہ بات سب کو معلوم تھی بہرہا لوگ اب بھی حویلی جاتے شاید تعذیت کرنے لیکن بسنتی کی شکل دیکھنے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تعذیت کیوں کریں اور کس سے کریں بسنتی بلکل پرسکون تھی اس کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا وہ سکون سے حویلی میں رہا رہی تھی اور حویلی کا نظام بدستور چل رہا تھا کئی دن اسی طرح گزر گئے بستی والوں کے ذہنوں میں ایک الجن تھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھئے بسنتی کی طرف سے کون سے حکامات ملتے ہیں دیکھئے کہ وہ کیا کرتی ہے لیکن نئی زمیدارنی کی طرف سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ خاموش تھی ہاں جگرنات کی موت کے پورے پندرہ دن کے بعد اس نے لکھپت کو بلایا اور لکھپت ہار جوڑ کر اس کے سامنے پیش ہو گیا شنکر کو جانتے ہو راج کمل نے اسے پوچھا بدری چاچا کا بیٹا لکھپت نے پوچھا ہاں جانتا ہمائی باپ تب بدری نات کے گھر جاؤ اور شنکر کی بین پریمہ کو بلاؤ اسے کہو کہ زمیدارنی نے اسے طلب کیا ہے راج کمل نے پہلا حکم دیا اور لکھپت اس کی تعمیل کو دوڑ گیا بستی کے کاروبار یوں ہی چلتے رہے کسان اپنی محنس و مشکت کا رہے تھے زمیدار موجود نہیں تھا لیکن زمینوں کا مالک بہرحال موجود تھا اور لوگ ابھی اس کے مزاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے نہ جانے وہ کیا ثابت ہو بدری نات اور شنکر بھی زمینوں پر چلے گئے تھے تب لکھپت بدری نات کے گھر پہنچا اور اس نے دروازے پر دستک دی رتنات کی موت کے بعد بستی والوں کو ایک سکون ضرور ہوا تھا وہ خوف کی فضاء سے نکل آئے تھے انہوں نے سکون کا گہرہ سانس لیا تھا کم از کم اب ان کی بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ تھی اب کوئی ان کے دروازے پر ان کی عزت کی تاک میں نہیں ہوگا چنانچہ اب دروازوں کے دستک دلوں کا خوف نہیں بن جاتی تھی کون ہے اندر سے ماں جی کی آواز سنائی دی میں ہوں لکھپت لکھپت نے جواب دیا اور ماں جی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا کسی زمانے میں کسی گھر پر لکھپت کی آمد نیک شگون نہیں ہوتی تھی لیکن اب حالات بدل گئے تھے پاپی ہتھیارے اس سنسار میں نہیں رہے تھے اب خون خوف کی کیا ضرورت تھی چنانچہ ماں جی نے دروازہ کھول دیا جے رام جی کی ماں جی جے رام جی کی لکھپت کیا بات ہے ماں جی نے پوچھا زمیدارنی جی نے بھیجا ہے ماں جی زمیدارنی کون زمیدارنی بسنتی دیوی لکھپت نے زیاری لب مسکراتے ہوئے کہا اوہو کیا بات ہے کیا کہا ہے پریما دیوی کو بلائے ہے اوہو بڑے دنوں کے بعد اسے ہماری یاد آئی اور پھر اب بہت بڑی ہو گئی ہے اب تو وہ ہمارے بھاگ کی مالک ہے ماں جی تن سے بولے بات تو ایسی ہے ماں جی مگر پریما وہاں نہیں جائے گی ماں جی نے جواب دیا ارے ارے کیا غزب کا رہی ہو ماں جی بگوان کے لئے ایسا نہ کریں پریما کو میرے ساتھ بھیج دیں ابھی آپ کو نئے مالک کی سزا کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور جب نئی نئی دولت ملتی ہے ماں جی تو سر آسمان پر ہوتا ہے کہیں برا نہ مان جائے کہیں نقصان نہ پہنچا دے کل روٹی کو ترستی تھی ہم نے پناہ دی کیا کیا نہ کیا ہم نے اس کے لئے مگر سب کچھ ٹھکرا کا چلی گئی اس نے ہمارے سارے مان توڑ دیئے کچھ لاج نہ رکھی اس نے ہماری میں نے سوچا تھا کہ سگر بچی ہے اگر تیار ہو گئی تو شنکر کے ساتھ پھیرے کرا دوں گی اور اس کے پرنت اسے تو عظیمی داروں کی جب کی بات اور تھی مان جی اب کی بات کرو ماتا جی کون آیا ہے رسوئی سے پریما کے واسنائی دی اور وہ سرسوئی سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی لیکن لکپت کو دیکھ کر وہ ڈر سی گئی آؤ پریما بیٹا اب ہم اتنے برے نہیں رہے بڑے مالک کی نوکری نے ہمیں بھی برا بنا دیا تھا پر بگوان کی سوگند ہم اتنے برے نہ تھے کیا بات ہے لکپت چاچا بسنتی دیوی نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے کیوں کیا کہا ہے اس نے پریما بیچینی سے بولی کہا تھا کہ پریما کو بلا لاؤ اوہو میں جانتی تھی اسے میری یا ضرور آئے گی ماں جی میں جاؤں لکپت چاچا کے ساتھ ماں جی کچھ سوچ رہی تھی اور پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا چلی جا مگر جلدی واپس آ جانا مجھے تیرا اس کے پاس زیادہ بیٹنا اچھا نہیں لگے گا جو آگیا ماں جی پریما نے کہا اور جلدی سے اندر چلی گئی پھر وہ جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکل آئی اور پھر لکپت کے ساتھ چل پڑی راج کمل کے اصل سیے سے پریما واقف نہیں تھی اس نے تو اسے سیدھی سادھی بسنتی کے روب میں دیکھا تھا جو زمانے کی ستائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس نے اسے پریم دیا تھا اب تو اس نے راج کمل کے شکل دیکھی تو دنگ رہ گئی امدہ ساری میں راج کمل ساچ موچ مہرانی لگ رہی تھی اسل کا اصل روپ اس کا نکل آیا تھا پریما ججکر کھڑی ہو گئی اور راج کمل مسکرائی وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہری تو بھی بے مربت ہو گئی راج کمل نے شکیت بریلہ انداز میں پریما سے کہا اور پریما دوڑ کر اس کے لپڑ گئی میری بسنتی وہ اسے چومنے لگی میری پریما راج کمل کو بھی نہ جانے کیوں اس پر پیار آ گیا تھا دونوں کئی منٹ تک ایک دوسرے سے لپٹی رہی اور پھر راج کمل اسے لے کر مسہری پر آ گئی بیٹھ پریما بتا گھر والوں کے کیا حال ہیں اس نے خود بھی بیٹھتے ہوئے کہا ویسے تو سب ٹھیک ہے پر تجھ سے ناراض ہیں اچھا راج کمل ہنس پڑی ہاں سب ناراض ہیں مگر کیوں تو رتن کے ساتھ جو چلی آئی اوہو راج کمل ہنس پڑی پر سیدھی ہو تم لوگ میں نے کہا تھا نا پریما کہ میں ان باپ بیٹوں کو ایسا سبق دوں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی ہاں بسنتی تُنے کہا تھا پریما عجیب سے انداز میں بولی تم لوگوں نے اسے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا رتن آ گیا رتن آ گیا گھر سے نہ نکلو وہ راکشت ہے کھا جائے گا دیکھ لیں میں نے اس کا کس کسائی ختم کر دیا بسنتی اور اس پہ ایما لڑتی آواد میں بولی تم لوگوں نے مجھے بیسوا سمجھا تھا پریما راج کمل تلک لاجے میں بولی نہیں بسنتی میں صرف اس راکشت سے بستی والوں کو نجات دلانا چاہتی تھی جس نے تم لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا اور تمہیں معلوم ہے میں اسی لیے اس کی تلاش میں نکلی تھی ساری بستی ان پاپیوں کے مرنے سے خوش ہے اور میرے بارے میں کیا کہتی ہے راج کمل نے پوچھا تمہارے بارے میں بات یہ ہے بسنتی کے لوگ جگن ناز سے بہت نفرت کرتے تھے جو کوئی بھی اسے تلک رکھتا ہے وہ بھی بستی والوں کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا گویا بستی والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے راج کمل شیطانی مسکرہت سے بولی خیر پریمہ کوئی بات نہیں میں چاہوں تو بستی والوں کے لیے رتن جیسے دس راکشت پیدا کر دوں لیکن میرا سواد شنکر سے ہے کس سے شنکر بھئیہ سے ہاں پریمہ تمہاری بستی کے سیدھے سادھے نوجوان سے جس کی سادگی نے میرا من مولیا ہے ہائی رام تو کیا تم بھئیہ سے پریم کنے لگی ہو پریمہ نے مسکراتے میں پوچھا اور آج کمل کے ہونٹوں پر بھی مسکرہت پھیل گئی بتاؤ تو بسنتی دیدی تمہیں بھگوان کی سوگند نہیں پریمہ تم اسے پریم نہ کہو بس وہ ہمارے من کو بھاگیا ہے تو پھر پریم کیا ہو رہے ہوئے ہے تم نہیں جانوگی میرا تو من کچھ سے ناچ اٹھا ہے کیا تم میری بھابی بن سکتی ہو بسنتی دیدی بیکار باتیں مت کرو پریمہ میں کسی کی بھابی نہیں بن سکتی مگر کیوں میں نے کہا نہ کہ یہ باتیں مت کرو اور ہاں سن تجھے گھر پر کوئی کام تو نہیں رہتا کیوں تم میرے پاس رہ مشکل ہے دیدی میں تو چاہتی ہوں مگر ماں جی نہیں رہنے دیں گی کیوں وہ بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی کیوں تم رتن کے ساتھ جو چلی آئیں پریمہ میں خود اتنی بری نہیں ہوں جتنے لوگ مجھے بتاؤ بنانے پر تلے رہتے ہیں لیکن خیر میں نے جو کوئر سوچا ہے اسے عوض پورا کروں گی اور پھر یہاں سے چلی جاؤں گی کہاں دیدی میں خود بھی نہیں جانتی مگر دیدی جب تمہارے مان میرے بھئیہ پر آ گیا ہے تو پھر تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی اس لیے کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گی کسی سے بھی نہیں اور اب تم میرے کان نہ کھا میں لکپ سے کہہ دوں گی کہ وہ ماں جی کو بتائے مگر گھر کا کام وہ ماں جی کر لیں گی تم چنتہ نہ کرو جیسا تم چاہو دیدی پریمہ کے آ جانے سے راج کمل کو کسی اتک ڈھارس ہو گئی یہاں کوئی دلکشی نہیں تھی شنکر ایک خوبصورت جوان تھا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی رنگین دلکش تھی لیکن راج کمل کا دل اب دوسرے جہان کا خواش منتا اس نے تو کسی ایک نوجوان پر تکیہ کرنے کا تصور ہی چھوڑ دیا تھا بس نئے جہان بساؤ نئے چہرے دیکھو پرکھو اور چھوڑ دو زندگی کسی دارے پر برکوز نہ کرو پریمہ کی مانے پریمہ کے یہاں رہنے پر اعتراف نہیں کیا تھا اور یہ صرف خوف کی بات تھی بستی کے تقریباً سب ہی لوگ جو زمیدار سے خوف کھاتے تھے راج کمل کو بھی زمیدار کا دوسرا روپ سمجھتے تھے اس لئے مان جی نے پریمہ کو اجازت دے دی اور پریمہ کو زمیدار کے حویلی میں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے لیکن اس دوران ایک بار بھی شنکر یا اس کا باپ یا مان جی کوئی بھی نہیں آیا تھا راج کمل کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کو بھیج کر بدری ناد شنکر اور مان جی کو بلواہ بھیجا مرتے کیا نہ کرتے پہنچ گئے لیکن ان کے تواثرات اچھے نہ تھے راج کمل نے ان کے چہرے دیکھے اور اس کے ہونٹ ہونٹوں پر موسکرہ ہڑ پھیل گئی مجھ سے نراد ہیں چاچا اس نے بدری ناد سے پوچھا نہیں بدری ناد خوش کلاجے میں بولا جھوٹ کیوں بولا ہے چاچا مان جی آپ نہیں بسنتی نراد ہونے کی کیا بات ہے بگوان نے تمہارے بھاگ جگائے تم نے یہی ٹھیک سمجھا کہ ہمیں چھوڑ دو بس بگوان تمہیں سکھی رکھے اور تم شنکر راج کمل نے مسکراتے ہوئے شنکر کی آنکھوں میں دیکھا شنکر نے دوسری طرف نفرت سے مو پھیل لیا راج کمل کو ہنسی آنے لگی تھی بے ارحال تم لوگ کچھ بھی سوچو یہ تمہاری بردی ہے میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لئے بلا ہے کہو بسنتی دیوی بدری ناد نے کہا میں یہاں سے جا رہی ہوں بستی والے مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی ہاں بدری چاچا میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ رتن ناد یا اس کا پاپی باپ میرے شریر کو نہیں چھو سکا نہ ہی میں نے اپنی عزت کی قیمت پر یہ دولت حاصل کی ہے بستی والوں نے ایک دم شور مچا دیا کہ رتن آ گیا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ رتن کیا ہے تو میں نے سوچا کہ بستی والوں نے مجھے بے آسرہ کو ٹھکانا دیا ہے بستی کو ان پاپیوں سے نجات دلا دوں گی اور بدری چاچا میں نے یہی کیا تم نے دیکھا کہ دونوں پاپی آپس میں لڑے اور نرک میں پہنچ گئے میرا کام ختم اور بدری چاچا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ زیمیدار نے تمہاری ساری زمینیں ہتھیا لی ہیں سو آج اس کی ساری زمین اور یہ حویلی یہ دولت سب میرے قبضے میں ہے اور تم میری بات مانو یا نہ مانو میں نے ان دونوں پاپیوں کو اپنے شریر کو چھونے تک نہیں دیا میں نے صرف چلاکی سے یہ سب کچھ کر لیا ہے اور تم دیکھ لو کہ پاپی اپنے ہی جال میں فنس گئے تو بدری چاچا یہ ساری زمینیں اور یہ سب کچھ میں اپنی سکھی پریما کو دیتی ہوں آر سے تم لوگ اس کے مالک ہو میں کالی یہاں سے چلی جاؤں گی اور ان چاروں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں بسنتی ماں جی بولی بسنتی بدری ناد پھولی بھی سانسوں کے ساتھ بولے اور شنکر کے ہونٹ ہلے بسنتی بسنتی دیوی یہ تم کیا کہہ رہی ہو بسنتی کچھ نہیں چاچا جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا مگر بیٹی ماں جی کچھ سے لرتی ہوئی آواز میں بولی ہاں ماں جی کہو ہم سے بڑیا نیائے ہوا ہم نے تمہیں بہت برا سمجھا بیٹی ٹھیک ہیا ماں جی وہ تمہارا کام تھا سورو میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے سارے کاغذات رکھے ہوئے ہیں اور میں ان پر اپنے انگوٹھیں لگا دیتی ہوں اگر تم نے یہ سب کچھ نہ لیا تو پھر کوئی بھی لے لے اس پر میرا عدی کار نہ ہوگا راج کمل واپسی کے لیے بڑ گئی اور دوسرے کمرے میں پہنچ گئی ماں بیٹی بیٹا باپ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے اور سب کے چیروں پر عجیب سے تاثرات تھے پھر بدری چاچا بھرائی ہوئی آواز میں بولے یہ تو بہت برا ہوا ہم نے اسے غصت سمجھا ہم نے اس کے ساتھ انیائے کیا پتا جی بسنتی دے دی اتنی بری نہیں اس نے مر سے کیا دیا تھا کہ وہ پاپی رتن ناتھ کو ٹھیک کر دے گی پریمہ بولی اور ناتھ اس نے سب کچھ ہمیں دے دیا ماں جی کچھ ہی سے بولی ہماری زمینیں بھی ہمیں مل گئیں اور یہ اتنی بڑی جاگیر لیکن جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا پریمہ اسے مناؤ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی میں جاتی ہوں پیتا جی پریمہ نے کہا اور راج کول کی تلاش میں چل پڑی رات کا سناٹا بھرپور چاندنی اور باغ کا خاموش ماحول فرط حمید ہوا کے جھونکے اور راج کول باغ کے ایک سنثان گوشے میں خاموش بیٹھی تھی وہ اپنے خیالات میں اس قدر مگن تھی کہ شنکر کے قدموں کی چاپ بھی نہ سن سکی شنکر اہستہ اہستہ اس کے قریب پہنچ گیا پیچھے کھڑا ہو گیا کھڑا رہا اور جب کافی دیر تک راج کول نے گردن نہ اٹھائی تو اس نے آہستہ سے آواز دی بسنتی راج کول چونک پڑی اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولی کیا بات ہے شنکر شما کر دو بسنتی اوہو کوئی بات نہیں ہے شنکر تم کسی بات کی چنتہ نہ کرو بگوان تمہیں زندہ رکھیں پھلو پھولو تمہاری جاگیر تمہیں مبارک ہو بسنتی شنکر کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی بسنتی میں نے تمہیں گلت سمجھا تھا مجھے شما کر دو تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤگی نہیں شنکر تم نہیں جانتے میں تو کبھی کہ یہاں سے چلی جاتی میں تو بس اس کام کے لیے رو گئی میں نے سوچا کہ تم جیسے سندر منش کو تمہاری جاگیر واپس بلا دوں میں تم سے پریم کرتا ہوں پگلے ہو میری حقیقت نہیں جانتے میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانا چاہتا بس تم یہاں سے نہیں جاؤ میں نہیں رکھ سکتی شنکر مجھے شما نہیں کروگی بسنتی یہ بات نہیں ہے دیوانے سنسار میں بہت سے انسانوں کو میری زورت ہے نہیں بسنتی تم مجھے بسنتی نہ کہو درد پا کہو اکاش کی روپہ میں انسان نہیں ہوں میں اکاش سے آئی ہوں اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی مگر تم زدی ہو روپہ شنکر سنسراتی آواز میں بولا ہاں لکشمی روپہ دیکھنا چاہتے ہو اپنے مان سے پریم بھگانا نکال دو اور دیویوں سے پریم نہیں کیا جاتا راج کھڑی ہو گئی اس نے دونوں ہاتھ بلاند کیے اور اس کے بدن کا لباس بدل گیا اس لباس سے روشنیاں پھوڑ پریں اور اس کی حسن میں چار چاند لگ گئے تھے شنکر مبہوت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا موسیقی موسیقی